الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین ہمارے ساتھ پیارے پیارے ناتخواں بھی رہیں گے اس پروگرام میں اور مبلغین دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ محمد محمود اتاری موجود ہیں حاجی محمد امین اتاری موجود ہیں ناتخواں محمد حسنین بھائی بھی موجود ہیں اور مبلغ دعوت اسلامی مولانا منعیم مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک وہ ذات ہے کہ جس کو دیکھ کر بھی لوگ غم بھول جاتے تھے بھول جاتے تھے ان کی تکلیفیں کافور ہو جاتی تھیں اور وہ کیا چہرہ ہوگا وہ کیا حسن ہوگا وہ کیا جمال ہوگا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنی تکلیف بھول جاتے ہوں جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا تو وہ پھر کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے وہ جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جب سر دکھرا ہے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی بندہ ہر انٹرینمنٹ کو بھول جاتا ہے ہر نظارے کو بھول جاتا ہے وہ کیا چہرہ ہوگا وہ کیا خوبصورتی ہوگی وہ کیا جمال ہوگا کہ جس کو دیکھ کر صحابہ اکرام علیہ مردوان اپنی بھوک بھول جائیں اگر دیکھا جائے تو انسان کو ستانے والی چیزوں میں خطرناک ترین چیز جو ہے وہ بھوک بھی ہے جب بھوک غالب ہوتی ہے تو انسان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے لیکن صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ کر اپنی بھوک بھول جایا کرتے تھے کیا شان ہوگی اس مبارک چہرہ مصطفیٰ کی تو اس چہرے کے حوالے سے محمود بھائی کوئی حسن مصطفیٰ پر ہمارے دوست ہمارے بھائی امت مصطفیٰ اس وقت غمگین بھی ہے ایک ٹینشن بھی ہے آئیے اس حسن مصطفیٰ کی کوئی بات ہو جائے چند اشار میں سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تجھے خالق نے ترہ دا یا بنایا یوسف کو تیرا تالی پہ دیدار بنایا یوسف کو تیرا تالی پہ دیدار بنایا یوسف کو تیرا تالی پہ دیدار بنایا یوسف نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زناب سر کٹاتے تیرے نام پر مردان عرب یوسف کو تیرا تالی پہ دیدار ہن اگلے زمانے والے جوسف کو تیرا تالی پہ دیدار موسیقی 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 بیکاری ہے بیکاری آدم کے سلاح بیکاری ہے بیکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا ان کے لبے رنگی کی نیچہ چھاور تھی کہ جس میں ان کے لبے رنگی کی نیچہ چھاور تھی کہ جس میں پتھر کو حسن لال پورن بار بنایا پتھر کو حسن لال پورن بار لال پورن بار بنایا ایسا تجھے خالق ترہ ترہ دار بنایا جس تیرا تیدار بنایا کیا بات ہے ماشاءاللہ حسن مصطفیہ پر ایک عظیم شان کلام ہے یہ ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنایا ترہ دار ایسے تھی پیارے آقا جو دیکھتا وہ آپ پر قربان ہو جاتا تھا خالق نے رب تعالیٰ نے آپ کو ایسے انداز بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ کے طالب دیدار ہیں حالانکہ وہ ایسے حسن والے ہیں جن کے حسن پر لوگ مرمٹے اپنے ہاتھوں کو کٹ ڈالتے تھے لیکن آپ کی شان کہ آپ بھی حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ کے طالب دیدار ہیں اور جو آخری شعر آپ نے سنا مقتے میں میں اس کی کچھ وضاحت بھی پیش کروں ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ یہ سب بھی شعر وغیرہ پر بھی گفتگو چلتی رہ گیا اس کلام کے آخر میں مولانا حسن نزا خان رحمت اللہ علیہ نے چند چیزوں کا ذکر کی ہے مونیم بھائی کہ یہ درحقیقت محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہے ایسے تو پوری کائنات حضور کا صدقہ ہے اور اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اس کلام کے آخر میں کہتے ہیں کہ اس جلوہ رنگین کا تصدق تھا کہ جس نے حضور کے مبارک جلووں اور آپ کے چہرہ انور اور آپ کے جمال کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ اس جلوہ رنگین کا تصدق تھا کہ جس نے فردوس کے ہر تختے کو گلزار بنایا یہ ایک بات کی کہ فردوس یعنی جنت کا ہر تختہ ہر جو ٹکڑا ہے وہ گلزار ہے لوگ اس سے انشاءاللہ چین پائیں گے کہتے ہیں ان کے در دندان کا وہ صدقہ تھا کہ جس نے ہر قطرہ نیسان در شہوار بنایا ہے موتیوں کی بات کر رہے کہ پیارے محبوب کی داتوں کے صدقے میں جو در ہوتا ہے جو موتی ہوتا ہے در کہتے ہیں عربی موتی کو تو یہ جو در بنا ہے یہ بھی حقیقت میں محبوب کے داتوں کا صدقہ ہے در شہوار یہ بڑا عظیم و شان موتی اس کو کہا جاتا ہے پھر کہتے ہیں اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحہ جاں بخش تمہیں یوں دمِ گفتار بنا ہے محبوب علیہ السلام کی جو گفتگو تھی جمال اپنی جگہ پہ ہے آپ کا حسن اپنی جگہ پہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی وہ اتنی نرالی تھی اور اتنا عظیم و شان آپ کا کلام تھا اسی کلام کے صدقے میں یا عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا کہ آپ جس پر پھونک دیتے دم فرما دیتے تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتا تھا جیسے کہ قرآن نے جا بجا بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ فرماتے تھے آپ پرندہ مٹی کا بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا تھا اور یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے تو عرص کرتے کہ یا رسول اللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال بھی آپ کے صدقے میں تھا اور آپ کی روح مبارک کے تبرک تھا یہ اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحہ جاں بخش تمہیں یوں دم گفتار بنایا پھر کہتے ہیں اس چہرہ پر نور کی وہ بھیگ تھی جس نے مہرو مہو انجم کو پر انوار بنا مہر کہتے ہیں سورج کو مہ کہتے ہیں چاند کو انجم کہتے ہیں تارو کو یہ سب روشن ہیں اور ان سب سے روشنی بھی لی جاتی ہے اور ان سب کا نور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ انور کی بھیگ ہے اس شیر میں یہ کہہ رہے ہیں پھر کہتے ہیں ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ جس نے ید بیزا کو زیابار بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے کرتے مبارک میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو وہ لائٹ کی طرح روشن ہوتا تھا اسے کہتے ہیں ید بیزا جو آپ کا معجزہ تھا اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھا مولانا حسن نزا کہتے ہیں کہ اے حضرت موسیٰ آپ کو یہ معجزہ ملا تھا اے بھی محبوب علیہ السلام کا صدقہ تھا ان ہاتھوں کا جلوہ تھا محبوب کا وہ ہاتھ کے جس سے نورانی چشمیں ظاہر ہوئے کئی بار پانی ان انگلیوں سے چشموں کی صورت میں نکلا ان ہی کا صدقہ تھا کہ آپ کا ہاتھ بھی روشن ہوا ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ جس نے ید بیزا کو زیابار بنائے زیابار بنائے روشن اور پھر اب مختہ ہے جو محمود بھے نے پڑا کہ ان کے لب رنگی کے نچاور تھی جس نے پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا اس شیر میں کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ جب سمندر پر یا دریا پر بارش برستی ہے نا تو اس وقت دریا میں جو سیپ ہوتی ہے اسے صدف بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے یہ موتی بن جاتا ہے حیرت کی بات ہے امین بھائی اللہ کی شان ہے کہ صدف میں جو پانی ہے وہ بارش کے دوران موتی بن جاتا ہے واللہ علم کیا اس میں حقیقت ہے جو پڑا ہے وہ میں بتا رہا ہوں بارال موتی نکلتا سمندر کی تہہ سے ہی ہے اور صدف میں سے سیپی میں سے ہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں موتی موتی بنا کیسے بنا حقیقت میں محبوب علیہ السلام کی مبارک لبوں کی نچھاور یہ بڑا عدب کا انداز ہے نا میں جو موہ سے کچھ نکالوں گا تو کیا کہلائے گا تھوک اسپٹ کیا میں نے اور جب آقا کی بات ہوتی ہے تو وہ تھوک نہیں ہوتا وہ اسپٹنگ نہیں ہوتی ہماری طرح وہ ہے نچھاور کچھ نکلا تو نچھاور ہے وہ اور وہ جو بھی ہے متبرک ہے کہتے ہیں کہ آقا کے مبارک لبوں کی نچھاور کا صدقہ ہے یعنی مبارک لعاب کا صدقہ ہے کہ اس لعاب کی برکت سے اس کی صدقے میں پتھر کے اندر جو ہے وہ لال پورا نوار نکلتا ہے ایک موتی نکلتا ہے تو یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اور محبت کا انداز بھی اور عشق کے تخیلات کی دنیا بڑی وسیع ہے عشق کی جو دنیا ہے وہ بڑی وسیع ہے تو یہ سات اشار کی کچھ وضاحت پیش کی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ وضاحت بھی آپ کی طرف بڑھائیں کلام بھی ہوں اور ہم نے کچھ سیگمنٹ بھی سوچے ہیں جو آپ کی طرف ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ ہمارے مولک ناتخانوں کے ساتھ ایک ہمارا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مدنی اشار کی تقرار بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیگمنٹ ہے ہمارا آواز پہچانے تو آپ کو ہم کچھ دکھائیں گے نہیں صرف آپ نے بتانا ہے یہ کس کی آواز ہے تو یہ ہوگا انشاءاللہ اس کے علاوہ قصوٹی بھی دیکھیں گے اگر ٹائم ملا تو وہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یونیک سیگمنٹ ہے وہ ہے کچھ تو بات ہے کچھ تو بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہوگا لیکن وہ ذرا مزہدار ہے ڈیجیٹلی ہے اور وہ یا تو آپ کی سکرین پر ہوگا یا ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کس طرح ہوگا کچھ تو بات ہے اب آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ مونیم بھائی کیا کہتے ہیں کرونا وائرس جو ہے اس میں لوگوں کی جو خوف کی کیفیت ہے آپ اس حوالے سے کوئی مدنی پھول ہمارے ناظرین کی طرف بڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اشواق بھئی یہ کرونا وائرس وغیرہ یا اس جیسی دوسری جو بیماریاں وغیرہ ہوا کرتی ہیں یہ پہلی وجہ تو یہ ہے پہلی جاننے کی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماریاں آتی کیوں ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں عموماً ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے بندہ جو ہے وہ کنفرم کر کے کہہ دیتا ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں یعنی گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں اس طرح کی بیماریاں آپ دیکھ لیں کہ پچھلے ادوار میں آقا علیہ السلام کے دوروں سے پہلے بھی اور ان کے بعد جو ادوار آئے ہیں ان ادوار کے اندر بھی اس طرح کی بیماریوں نے جنم لیا ہے اگرچہ ان کا نام تبدیل تھا لیکن وہ ایسی جان لے گا بیماریاں بھی تھی آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی بہت بڑی آپ کا ایک نام ہے علم کے اندر بھی آپ کا نام ہے اور آپ ایک چوٹی کے علم دین تھے آپ رحمت اللہ تعالی کی تین بیٹیاں جو ہیں وہ تعون کی بیماری کے وجہ سے انتقال کر گئی تھے اور آپ نے اس پر غالباً کتاب بھی لکھی تھی بزل المعون فی فضل التعون کے نام سے علمہ ابن حجر اسکلانی آپ دیکھیں یہ پچھلے ادوار کے اندر بھی اس طرح کی بیماریاں تھی اور آپ دیکھیں قرآن و احدیث کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا تھا تعون کی وبا ان میں بھی پھیلی تھی اور کافی سارے لوگ اس سے بھی مر گئے تھے تو اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں بساؤ کا یہ گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے جیسا کہ قرآن کا بھی اعلان ہے اور روایات کا بھی اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ ہم تمہیں خیر سے بھی آزمائیں گے تمہیں شر سے بھی آزمائیں گے یعنی بھلائی کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائے جائے گا تو اس طرح کی بیماریاں عموماً وہ آزمائش کے لئے بھی آتی ہیں اب یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کا ہی عذاب ہے ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہو ٹھیک ہے پھر کسی کے حق میں یہ عذاب ہو سکتا ہے کسی کے حق میں درجات کی بلندی بھی ہو سکتا ہے بعض جو نیک حضرات ہوتے ہیں ان کے لئے تو عذاب نہیں کہہ سکتا کسی کو اپنے لئے درنا چاہیے اپنے لئے انسان کو خوف کرنا چاہیے آپ دیکھیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے نہیں بتانا چاہتے ہیں امت کو کہ ایسے جب معاملات ہوں تو بندے کو خوف کرنا چاہیے جب یعنی مکمل طور پر بندے کو یقین ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہت بڑا عذاب آنے والا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو انسان کو ڈرنا چاہیے مزاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ روایات کے اندر اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی مانگی ہیں اللہم لا تقتلنا لا تقتلنا بغضبکا اے مولا ہمیں اپنے غضب کی وجہ سے جو ہے وہ نہ مارنا اور اس طرح ولا تہلکنا بعذابکا اور اپنے عذاب کی مار بھی ہمیں نہ دینا اور وعافین قبل ذالکا اور ان بیماریوں سے پہلے ہمیں آفیت عطا فرمانا اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عصوہ ہمارے سامنے ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامال ہمارے سامنے ہیں آقا نے یہ عمل ہمیں بتانے کے لئے کیا کہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تو ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے اب اس کا کوئی مذاق اڑا ہے تو یہ انداز درست نہیں ہے آج کے لئے اس پر میمز بن رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں جس طرح ایک پینک کا ماحول بھی ہے ساتھ میں مذاق اور مسخری چونکہ فراغت بھی بڑھ گئی ہے اور کرنے کو کچھ نہیں ہے سب سے زیادہ ٹریفک اس وقت انٹرنیٹ پر ہے سب سے زیادہ ٹریفک اور جو نیٹ ہے بعض اوقات جو کہنے والے کہہ رہے ہیں جن ممالک میں بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری ٹیکنالوجی ابھی نہیں آئی ہے تو وہاں پر انٹرنیٹ جام ہوتا جا رہا ہے یعنی کیونکہ لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے سوشل میڈیا اور یہی سب ہے تو اب اس پر میمز بن رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے کرونا کے مذاق اور اس پر جو بچارے پریشان ہوئے ہیں بعض ممالک کی ایسی فوٹیجز وغیرہ بھی ہیں کہ بعض مریضوں کو کھیچ کر گھروں سے نکالا گیا اور انہیں ہسپتال وغیرہ لے جائے گیا اس لیے ہی تھا کہ وہ دوسروں کو اس کی وجہ سے پروش پرابلم نہ ہو اب اس پر میمز اور اس کے مذاق اڑانا اور اس کے پیچھے معاذ اللہ گانے لگا کر اور عجیب و غریب چیزیں لگا کر تصویریں لگا کر یہ جو انداز ہے یہ بھی مناسب انداز نہیں پروکار اور محذب مسلمان کا انداز تو نہیں اشفاق بھی یہاں پر دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بندہ مذاق اڑا رہا ہے اس بندے کا جس کوئی بیماری لگ چکی ہے اب یہاں پر زیادہ سخت حکم ہوگا یعنی جس طرح کی نویت ہوگی حکم بھی اسی طرح کا ہوگا اب ایک بندہ مثال کے طور پر کوئی فضاء ایسی پھیل چکی ہے کہ ہر بندہ ہی مو لٹکائے بیٹھا ہے ہر بندہ ہی پریشان بیٹھا ہے ہر بندہ نے عجیب سا مو بنایا ہوا ہے تو وہاں پر اگر کوئی خوشکن بات کر دیتا ہے مذاق کے طور پر تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن اگر بندہ ایک مثال کے طور پر میں اس بندے کو کہوں کہ جس کو یہ معاملہ نہیں ہے تو یہ زیادہ اس کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ بندہ بھی اس کو برا نہیں مانے گا ایک خوشی والا محول بن جاتا ہے البتہ اس سے بھی ڈرنا چاہیے لیکن اب ایک بندہ اس کو یہ بیماری لگ چکی ہے اب اس کو اگر میں اس طرح کہوں گا تو وہ زیادہ پریشان ہو جائے گا تو یہ دل آزاری والا معاملہ بھی بن جاتا ہے اور اس طرح کا مذاق نہ بنایا جائے بلکہ جب اس طرح کے معاملات آئیں تو بندے کو اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید کا واضح لفظوں میں اعلان ہے کہ اے ایمان والو نماز اور اس کے صبر کے ذریعے تم مدد طلب کرو اب بندہ جب نماز پڑھے گا تو نماز کے ذریعے بھی بندہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے کیونکہ نماز کا جو اثر ہے وہ ظاہر پر بھی جاتا ہے باطن پر بھی نماز اثر کرتی ہے جسم پر بھی اثر کرتی ہے نماز روح پر بھی اثر کرتی ہے تو جب نماز بندہ پڑھے گا تو لازمی سی بات ہے پانچ وضو بھی کرے گا اگر اشراق چاشت پڑھتا ہے تحجد پڑھتا ہے صلاح تو توبہ پڑھتا ہے تو اس کے لئے الگ وضو کرے گا تو جب بندہ وضو کرے گا پاک صاف رہے گا جب نماز پڑھے گا تو جس جگہ پہ نماز پڑھے گا اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور ایک تو ہوتا ہے ظاہری نجاست اور ایک ہوتا ہے کہ ویسے وہاں پر کچھرا وغیرہ ہے یا کوئی میلی جگہ ہے یعنی ناپاک نہیں ہے میلی جگہ ہے تو بندہ اس کو بھی صاف کرے گا تو اس طرح کی جیزوں سے بندہ مکمل طور پر جو ہے وہ پاک رہے گا ایک سائنس دان کے حوالے سے میں نے یہ ریپورٹ دیکھی ایک اس کا تجربہ میں نے دیکھا کسی اس میں ویڈیو میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ حیران تھے کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر ایک بار اور انہوں نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے تو وہ جب وہ وضو کر چکا تو اس سے پوچھنا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا تو اس نے کہا کہ میں نے وضو کیا یہ ہم مسلمان نماز کے لئے کرتے ہیں تو کہا کہ میں جو ہے نا یہ اسی کا ڈاکٹر ہوں میں اس پر پی ایش ڈی کر رہا ہوں اور میں نے یہ اپنی تحقیق میں یہ پایا ہے کہ انسان کی باڈی میں باسٹھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں سے جراسیم وہ ہے حملہ آور ہو سکتے ہیں یا وہاں سے اس کی باڈی پر اٹیک ہو سکتا ہے کسی بیماری کا اور میں نے دیکھا کہ تم نے وضو میں باسٹھ میں سے اٹھاون ان جگہوں پر سے پانی بہایا اور ہماری تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ان جگہوں کو دھوتے رہیں تو جو ہے وہ آپ کو بیماری لگنے کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے اور تم نے تو بڑا زبردست کام کیا تو وہ حیران تھا اس بات پر ہمارے دین نے ہمیں یہ کب سے دیا ہوئی تو معاملہ یہ کہ ہم دن میں اگر پانچ بار یا پانچ بار نہیں دو تین بار بھی ایک وضو سے بھی چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اگر ہم وضو کی کسرت بھی کریں باوضو کسرت سے رہیں ایوین اگر آپ کا کوئی نماز کا وقت نہیں ہے لیکن اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تاکہ آپ ہر وقت باوضو رہیں تو اس سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں آفتیں ٹلتی ہیں حدیث میں اس کے حکام ترغیب ہے کہ آپ جو ہے وہ وضو سے باوضو رہنا سنت طریقہ باوضو رہنا سنت طریقے میں سے آتا ہے اور اس طرح سے آپ کئی بلائوں سے بچے رہتے ہیں صاف سترے رہتے ہیں آپ جو ہے وہ محلے نہیں ہوتے بعض لوگ جو ہے وہ صرف اس لی بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ صفائی نہیں اختیار کرتے ہیں صرف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو اگر وضو کی طرف آئیں نماز کی طرف آئیں تو ہمارے دین میں سب کچھ ہے ہمارے دین میں ہر چیز کا راستہ ہے کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں پھر مزید انشاءاللہ اپنے سیگمنٹس جو ہیں وہ بھی شامل کریں میرے نام حسن مصطفاد تاریہ ہے ہم ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں میں نے ایک شیر کی تشریف پوچھنی تھی آپ سے شیر ہے ایک حضرت کا کہ ذرہ مہر قدس کے تیرے توسط سے گئے حدد وسط نے کیا سغرا کو کبرا نور کا اس کی تشریف فرما دے یہ قصیدہ نور کا شیر ہے ذرہ مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے حدد وسط نے کیا سغرا کو کبرا نور کا یہ علم منطق کی استلاحات کا بھی اس میں آلہ حضرت نے استعمال کیا بڑا لا جواب استعمال ہے آلہ حضرت انتہائی زبردست منطق دان بھی تھے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی میں بات کر رہا ہوں تو بات کچھ یوں ہے تصوراتی بات آپ ذرا سوچیں کہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کو کہاں کہاں گئے ہوں گے مہر قدس سے مراد ایک یوں کہہ لی جی کہ صدرت المنتحہ بھی ہو سکتا ہے لا مقام بھی ہو سکتا ہے مہر قدس مانے بڑی عظیم و شان جگہ جہاں پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف لے گئے تو جب بندہ کہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے کپڑے بھی ہوتے ہیں کچھ ذرات بھی پیر میں لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں تو گویا محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں محبوب کے توسط سے ذرات جو حضور کی قدموں میں لگے تھے یا جو مبارک کا آپ کے توسط سے اور بھی چیزوں کی روایتیں ہیں بعض اصحاب کی روایتیں ہیں کہ ان کے قدموں کی چاپوں کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سنا اس مقام پر ان کی جو ہے وہ روایتیں ملتی ہیں کہ ان کی حوالے سے بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا یا سنا ان کی قدموں کی چاپ سنی وغیرہ وغیرہ تو حضور کے صدقے میں ان کا یہ اس مقام تک پہنچنا ہوا اور اگر اس کو یوں بھی کہیں کہ صحابہ اکرام یا آج تک جس نے جو بھی مقام پایا وہ حضور کے صدقے میں پایا کتنا ہی ادنا مقام پر تھا جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا تو پھر وہ مقامات پر مقامات اور منزلوں پر منزلیں تیہ کرتا گیا تو گویا جو سغرا تھا جو چھوٹا تھا وہ کبرا ہو گیا سغرا منے چھوٹا کبرا منے بڑا تو سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حد اوسط ہیں وہ بیچ کی شے ہیں وہ بیچ کے ہمارے لئے رہنما ہیں کہ جو بندوں کو خدا سے ملا دیتے ہیں انسان پستی کی طرف تھا خدا بڑا عالی شان ہے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمال کے رہنما ہیں کہ جنہوں نے ایک توسط کا کام کیا آپ کے واسطے سے آپ کے وسیلے سے آپ کی مہربانی سے ہم جیسے چھوٹے بھی خدا کی معرفت کچھ نہ کچھ رکھنے لگے خدا کے بارے میں ہم نے جانا پہچانا ہم ایمان لے آئے الحمدللہ تو گویا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے میراج کی رات کا واقعہ بھی اس میں مراد ہو سکتا ہے دو تین چیزیں اس میں شارحین نے بیان کی ہے کہ عالی حضرت نے کس پیارے انداز میں یہ بھی بیان کیا اس شعر میں اور میراج بھی بیان کر دی ہے اور منطق کا ایک زبردست نکتہ بھی بیان کر دی ہے یہ دو تین چیزیں ہیں تو اس لیے بڑا مشکل سوال آپ نے خیر کر لیا تھا اب ناظرین کو اللہ کرے یہ سمجھ آیا ہو بارال اب میں پھر ایک بار شعر پڑھتا ہوں کوشش کریں آپ سمجھ لیں کہ ذرہ مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے یا رسول اللہ ذرہ مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے حد اوسط نے کیا سغرہ کو کبرا لن پھر کبرا ہو گیا نور کا ہو گیا پاکیزہ صاف سترہ ہو گیا اور اللہ کا پیارہ ہو گیا صدیق اکبر کس کے صدقے صدیق بنے فاروق اعظم کس کے صدقے فاروق بنے عثمان غنی کس کے صدقے غنی بنے مولا علی کس کے صدقے مولا بنے الحمدللہ یہی وہ حد اوسط ہے جس نے سغرہ کو نور کا کبرا بنا دی الحمدللہ اگلی کون Dh dialay سلمان RTAR بنگلہ دیش کے شاہر ڈاکہ سے ارز کر رہا ہوں اشپاک بھائی آپ کے بارگاہ میں ارز محمود بھائی بڑھائی کرم یہ کلام سنا دے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے ماشاءاللہ اگلی کون سگیتر محمد عمرتری بنگلہ دیش سے ارز کر رہا ہوں ماشاءاللہ مرحبا امیر علیہ السلام دامت برکاتہ علیہ نے خصوصی دعا کیا ہے کورونا اور دگار جو بیماری ہے محمد اللہ بنگلہ دیش میں اس وقت اتنا زیادہ اس کا جو خوف ہے اتنا فیلہ نہیں ہے اور محمد اللہ مسلمانوں کے اندر بھی عبادت کی جوک آ گیا ہے دعا کیجئے گا ماشاءاللہ کریں عبادت کا ذوق اور بڑے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں آ گیا ہے اللہ اس میں برکت دے اور اگلی کون میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لوگوں کو وضوک کرنے کا طریقہ بتائیں جس سے وہ اپنا چہرہ دوئے گا اپنا ناک صاحب اچھی طرح کرے گا اپنے کانوں کا مسا کرے گا ہاتھوں کا مسا خلال کرے گا مسا کرے گا پہوں کا مسا کرے گا اس سے بھی یہ ہوگا کہ اس کا جسم پاک ہو جائے گا صاف ہو جائے گا اس سے بھی کرونا وائرس کا خطرہ ٹھل جائے گا امیر اللہ سنت کی کتاب ہے نماز کے حکام اس میں تفصیلی وضو کا طریقہ یہ ہے موجود ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے کسی پروگرام میں اس کو شامل کریں اگلی کون نات خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ نات سنا دیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی انہوں نے یہ اچھی سنا دیں ماشاءاللہ کیا پڑھا ہے آپ نے اگلی کون یاد خدا و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی پیارا سلسلہ ہمارے اشفاق بھائی مدینی لے کر آئیں اور آپ تو تین تین نات خواہ کی بہنماریں ہمارے منیم بھائی بھی بڑا پیارا بولتے ہیں اللہ بھائی ان کو بھی شہد آباد رکھیں میں ہمارے محمود بھائی سے ارز کروں گا کہ یہ کلام سنا دیں خام اے قدرت کا حسن دا ستکاری واغوا کیا کی تصویر اپنے پیارے کی سباری واہ ماشااللہ 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 اگلی کون جو دعا ہمانگی ہے نا خاص میں ہم سارے گار والے ہماری قیاملی سے کٹی ہوئی تھی اور سامنے دعا مہانگیہ اور بہت سکون پر ہے بہت بہت ہی زیادہ سکون ملے الحمدللہ اگلی کون کراکی سلسلہ لکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو شاد و عباد رکھے محمود بھائی سیارت ہے کہ جو ہم ویژی سنت کا نیا کلام ہے اگر ہو سکے تو وہ کلام سنا دیجئے سلسلہ جاری ہے کلام بھی شامل کریں گے ہمارا ایک سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے آواز پہچانے آواز پہچاننی ہے سب سے پہلے ہمارے امین بھائی کو ٹھیک ہے ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی کا ہم ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو سنائیں گے امین بھائی بلکہ سبی سے پوچھ لیں اگر آپ نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر دوسروں کو شامل کریں گے ہم سناتے ہیں اور پھر اگر امین بھائی نے درست جواب دیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو چائے پلا دیں گے ابھی تو کوئی تحفہ تو ہے نہیں آپ کو دینے کے لیے ہمارے کی ٹکٹ بھی دے سکتے ہیں کیا بات ہے میں نے تو جو دینا تھا وہ عرض کر دیا پھر اگر انہوں نے درست نام بتایا تو بھی آپ ناظرین دیکھ لیں گے نہ بتا سکے تو بھی دیکھ لیں گے ہم پھر ویڈیو کے ساتھ دوبارہ وہ دکھا دیں گے تو تیار ہے کیا ہمارے لیے وہ کلپ ریڈی ہے جو مبلغ دعوت اسلامی کا ایک مختصر سا کوئی مدنی پھول کا آواز کی صورت میں امین بھائی کے ایکسپریشن بھی دکھائیے گا کہ انہوں نے بتانا ہے مدنی چینل کے ناظرین واقعہ ہے بسرا کی خاتون کا وہ خاتون جو کہ نیک خاتون تھی ہوا کچھ یوں کہ اس نیک خاتون نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن دینا جسے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی وفات کے بعد جی امین بھائی کتنا پیارا بولتے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مدنی چینل کے پروگرام کرنے والے ہیں اور آپ نام بتائیں آپ تو ویسے مدنی چینل بہت دیکھتے ہیں ہم نے سنائے مدنی چینل ماشاءاللہ آپ کفی مدنی مشورے بھی آپ سے ہمیں ملتے ہیں کوئی نام یاد آرہا ہے مدنی چینل تو دیکھا ہے مگر ان کو بہت کم سنائے اچھا آپ دیکھیں گے تو شاید آپ پہنچ جائیں ایک واپس چلا دے ایک میں پہنچ رہا ہوں نہیں کسی اور سے پوچھ لیتے نا مشکل ہے کوئی پہنچ رہے مشکل ہے مولانا قربان صاحب اچھا بھائی دو تو پہنچ گئے مطلب ہم نے ایک اتھینٹک سوال میں ان کی تصدیق کروں تو پھر وہ آپ اظہار کیجئے چلے آپ دکھا دیتے ہیں نا کون ہے وہ نام بھی ان کا آ جائے گا یہ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا قربان مدنی صاحب کا یہ ایک سلسلے کا غالباً کلپ ہے چلیں میں دکھا دیں وہ کون ہے ہمارے مولئے دعوت اسلامی رجب کے حوالے سے بڑا پیارا بیان تھا مدنی چینل کے ناظرین واقعہ ہے بسرہ کی خاتون کا وہ خاتون جو کہ نیک خاتون تھی ہوا کچھ یوں کہ اس نیک خاتون نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن دینا جسے پہن کر رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی ماشاءاللہ یہ ہمارے قربان بھائی ہی ہیں نا جی جی تو ہمارے امین بھائی جواب نہیں دے سکے تو آپ کو جواب دیئے بھی چاہے انشاءاللہ محمود بھائی سے بھی ایک سوال کر لیتا ہے آپ بھی مبلغ دعوت اسلامی کو سنائیں گے اور بتائیں گے کہ کون ہے یہ ان کا نام آپ نے بتانا ہے سنائیں گے محمود بھائی کے لیے ہے کوئی ہمارا کلپ جی بھائی محمود بھائی کو کچھ سنائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم یہ تو چھوڑا سا آگے دیتا ہے آواز پہچان نہیں ہے پورا بیان تھوڑی سنائیں گے آواز سنانی چاہیے اتنا ہی ہے بھائی یہ تھوڑی اسے نہیں ہوتا چھوڑا سا چلا دیں سمجھ دیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابی بڑے پیارے پو بل لے گئے ماشاءاللہ ہمارے مطرم اسلامی بھائیو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مونیم بھائی پہنچے گے اس سلسلے کا بھی نام بتائیں گے آپ کو نہیں پہنچے آجی امین قاری سلیم قاری سلیم صاحب رکنے شورا نہیں میں بھی امتحان دے دیتا ہوں مجھے بھی نہیں پتا کون سے ڈائریکٹر صاحب نے نکالا ہے یہ ہمارے غالباً مولانا ساکب مدنی ہے ساکب مدنی صاحب ہے دکھائیے بھائی ان کی زیارت بھی کرتے ہیں اور پروگرام کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک بول دیا ٹھیک بول لو ہمارے بڑے اچھے سلسلے کرتے ہیں بلکل صحیح گا ہمیں ریسینڈلی جوائن کیا ہے مدنی چینل پر دکھا دیں زیارت کروا دیں رجب کے سلسلے میں خفیر والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والملسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ تو یہ آپ چاروں میں سے میں پہنچ پایا الحمدللہ چلیں ہم کوشش کریں گے اس طرح ہمارے پروگراموں میں یہ جو ہیں یہ بھی دکھائیں گے یہ میں نے نہیں نکلوایا بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے آپ خود ہی جیت رہے میں کوشش کروں گا میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شامل رہوں مجھے بھی آپ کچھ تفہ دے سکتے ہیں منعیم بھائی سے ایک ناتخان کا پوچھتے ہیں یہ ناتخان کون ہے ہمارے ناتخانوں کو تو پتائی ہوگا منعیم بھائی آپ بتائیں گے کہ ہمارے ناتخان کا نام کیا ہے یا کوئی بھلے نشانی بتا دیں اگر نام یاد نہیں آ رہا بندہ کہہ دیتا ہے نا وہ فلان ہی ہے وہ جو منا جاتے افطار پڑتے وہ علی ناتخان تو یوں بھی بندہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ محمود بھائی ہیں تو اس طرح سے یہ دکن پر مہتے ہیں بعض اوقات بندہ کسی اشارے سے پہنچ جاتا ہے اشارے سے پہنچ جی منعیم بھائی کے لئے کون سے مبلغ کی ناتھ ہے یہ نبولو اللہ رسول کے پیارے معاویہ پیارے معاویہ تاج پیارے معاویہ بڑا اچھا کلام پڑھا ہے ابھی ریسینڈلی ہمارے چینل پہ بھی مدنی چینل پہ بھی چلائے منعیم بھائی نام بتائیں گے ان کا ہمارے بہت ہی پیارے ناتخہ ہیں ماشاءاللہ محمد سبتر اختری یہ ان کا نام شاید آپ نہیں بتا پائے کوئی بات نہیں دکھا دیں ایک بار مدنی چینل پہ بھی اور میں یہ بتا دوں کہ ہمارا جو ناتو کا چینل ہے یوٹیوب پر وہ ہے نات پروڈکشن دعوت اسلامی کا اوفیشل ناتو کا چینل ہے نات پروڈکشن اس کو سبسکرائب کر لیں اور چونکہ آج کل وقت زیادہ ہے فراغت بھی ہے تو جتنی ہو سکے ناتیں وغیرہ اس پہ بھی سنیں اور مدنی چینل دیکھیں تو انشاءاللہ یہاں بھی آپ کو خوب ناتیں سنائی جائیں گی ایک نات ابھی بھی ہم شامل کرنے لگیں دکھاتے ہیں یہ جو ہمارے ناتخواہ ہیں جن کی آواز چلائی تھی ہمارے سبتر بھائی ہیں اختری ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو پینک پھیلا ہوا ہے جو لوگوں کا پریشانی ہے اس کو بھی دور کریں آپ کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ ساتھ نبھائیں آپ کے ساتھ رہیں آپ سے گفتگو بھی کریں آپ کی جو خواہشات آپ کی جو فرمائشیں ہیں اس کو بھی پورا کریں اور کئی فرمائشیں ہمیں ناتوں کی صورت میں بھی ملی ہیں حسنین بھائی ان میں سے کوئی فرمائش اگر آپ پوری فرمائیں صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علیہ گیا حبیب اللہ دنیا میں ہر رافت سے بچانا مالا اقبا میں کچھ رنج دکھانا مالا بیٹھوں جو ترے پاک پیمبر کے حضور ایمان اکبا میں پیمبر کے حضور اقبا میں اگر آپ پہنے رسول اللہ یا رسول اللہ و سلم علیہ حبیب اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بار باری اجاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمان تاری ہو رہا ہے کہ میں گیر قبر سے نقاب میں زمان تاری ہو رہا ہے کہ میں گیر قبر سے نقاب میں جلی جلی بوں اسے اس کی پیدا ہے سوز عشق چشم والا جلی جلی بوں اسے اسے اس کی پیدا ہے سوز عشق چشم والا قباب میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے قباب میں ہے مزا جو دل کے قباب میں گئے کھڑے گے من کے نکی رسل پر نکوئی حامی نکوئی آور نکی نکی رسل پر نکوئی نکوئی حامی نکوئی 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 یا ولمت بتا دعا کر میرے پیمبر بتا دعا کر میرے پیمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے زمان تاریخ ہو رہا ہے کہ میں غیر قبل سے نقاب میں گئے انہی کی بھوم آیا ہے سمن گئے انہی کا جلوہ شمن شمن گئے انہی کی بھوم آیا سمن گئے انہی کا جلوہ شمن شمن ہے انہی سے گلشن محق رہے ہے انہی سے گلشن محق رہے ہیں انہی کی رنگت غلاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرمہ کریم اپنے کرم کا صدقہ رہیم بے قدر کو نہ شرمہ تو الرزا سے حساب لینا تو الرزا سے حساب لینا رزا بھی کوئی حساب میں ہے اُٹھا دو پردہ دکھا تجھے گیرا کہ نور باری جاب میں ہے سبحان اللہ اللہ کریم ہمیں اس کلام کی برکتیں عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین ہم یادِ خدا و مصطفیٰ اس پروگرام میں روزانہ کوشش کریں گے کہ مختلف ٹاپکس پر بات ہو اور ہم توبہ کی بھی باتیں سنیں اور اچھی اچھی باتیں آپ تک بڑھائیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کوئی مدافعاتی قوت بڑھانے کے لیے اپنی کوئی صحت کا نسخہ بھی دیں گے مونیم بھائی شباق بھی اس میں سب سے پہلی بات وہی آ جاتی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے قرآن پڑھنے کے حوالے سے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ جس ملک میں چند چیزیں ہونا تو وہ ملک جو ہے وہ مسائب سے آلام سے پریشانوں سے اور یہ مصیبتوں وغیرہ سے بیماریوں وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جہاں پر ایسے شیوخ ایسے اساتذہ موجود ہوں جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں برائی سے منع کریں قرآن پڑھنے کی ان کو ترغیب دیں علم دین سیکھنے کی طرف راقب کریں اگر ہم علم دین سیکھنے والے بن جائیں اور علم دین ہمارے پاس اس کی دولت ہمارے پاس ہو تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے اندر یہ قوت مدافعات ہی پیدا کرتی ہے بندے کے اندر ایک جذبہ بڑھتا ہے کہ یہ چیز میرے قریب نہیں آنی آپ دیکھیں جو چیز بندے کے بس میں ہے وہ بندے کرنی ہے جو چیز بندے کے بس میں نہیں ہے وہ نہ کر سکتا ہے نہ کرے گا تو بھی قوت مدافعات بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح جو دیگر چیزیں ہیں ان کو بھی بندہ اپنائے تو انشاءاللہ بندہ ان چیزوں سے دور ہی رہے گا صحیح امین بھے کچھ کہہ رہے ہیں میں نے ایک رائٹر کو پڑھا بہت اچھا لکھتے ہیں ان کا لکھنا اور ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ یہ جو خبریں ہیں ان سے اگر دور ہو جائیں جو امیر علی سنت نے کیا فرمایا انٹرنیٹ بند ہو جائے گی انٹرنیٹ سے شوشل میڈیا سے اور ٹیلی ویزن کی ان خبروں سے دور ہو جائے اگر یہ دور ہو جاتا ہے تو یوں سمجھے اس کا اثر دیکھیں کیسے ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ پندرہ دن کے لیے وہ پابندی لگیئے ہیں اور راشن لینا شروع کر دیا ہے لوگوں نے فٹاوٹ آپ بھی راشن لے لیں تو میں نے کسی کو کہا یار یہ کسی نے مجھے یہ خبر دی بولا پندرہ دن اب بھائی پیر سے تو دکان بھی بند ہو رہی ہیں میں نے کہا یہ میرا ٹینشن کم کر رہا ہے میرا بھرا رہا ہے ٹینشن اور حقیقت میں میں خود ٹینشن میں آ گیا حالانکہ یہ نیوز کوئی اوفیشل ذرائع سے نہیں اوفیشل ذریع سے نہیں تھی بگر میں ذہنی ذہن میں پریشان ہونے لگا بندہ یہ کریں ہم دیکھیں مسجدوں کا رخ کریں ہم دیکھیں مسجدوں کا رخ لوگوں نے کتنا کیا اپنا رخ مسجدوں کی طرف لوگوں نے تلاوت کی طرف اپنے آپ کو کتنا غمزن کیا کم ہے جو کرنے کی باتیں تھیں جو کرنے کے کام تھے ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں اور جو نہ کرنے کے ہیں ہم ان کا ممہ لگ گئے ہیں اس مثال کو لے لیجیے ماسک کے حوالے سے ماسک اتنے لوگوں نے خریدے اتنے وہ شاٹ پڑ گئے ہونا تو یہ چاہید ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ لوگ اتنا خریدتے اور اپنے گھروں پر رکھتے آپ دیکھیں پہلے کہ لوگ قرآن سے ہدایت لیا کرتے تھے ہدایت تلاش کرتے تھے آپ بال تلاش کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ جہالت ہی ہے ایک تو علم دین کی طرف بندہ آئے گا نا تو اس کا جب ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے وہ خود ہی دور ہوگا انشاءاللہ کچھ کال شامل کر لیتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے میں مدنی کنان بہت بہت فالو کرتا ہوں ماشاءاللہ شواق بھائی آپ مجھے بہت پسند مجھے دو فرمائش کرنا چاہتا ہوں ایک اس کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے یاد اور ایک مدینی کی یاد میں کوئی اسی بھی ناعت مدینی کی یاد میں سماتھ انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے مزید مدینی چینل کے سلسلوں کی کیا بات ہے کبھی باپا کی زیارت کبھی نگران شورا کی زیارت کبھی رکن شورا کی زیارت کبھی حجیہ شفاق تاری کی زیارت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو نظر بس سے بچائے یاد خدا اور مصطفیٰ سلسلے کی کیا بات ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے اللہ پاک دن گیار میں رات بار میں مدینی چینل کو ترقیہ آتا فرمائے حاجیہ شفاق صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے جو امیرل سنو نے نیا کلام لکھ رہا ہے وہ کلام بھی سنا دیجئے انشاءاللہ چند اشار اس کے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اختتام پر ہم ایک سیگمنٹ ہے ہمارا کہ کچھ تو بات ہے ہم اس میں کچھ آج کل جو ہے نا واتس اپ کا دور ہے واتس اپ کا زمانہ ہے لوگ واتس اپ یوز کرتے ہیں اور بھی ٹائپنگ میں ایموجیز آگئی ہیں سٹیکرز بھیجتے ہیں لوگ ٹائپ نہیں کرتے سٹیکر بھیج دیتے ہیں سٹیکر میں کچھ چیز ہوتی ہے اور بعض اوقات ایموجی کے ذریعے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ خوش ہوا یا اس کو غصہ آیا یا سیڈ ہے یا ہیپی ہے بہت زیادہ خوش ہے یہ پتا چل رہا ہوتا ہے تو ان ایموجیز کے پیچھے بھی کچھ بات ہوتی ہے ہمارا یہ سیگمنٹ ہے کچھ تو بات ہے ایک میں آپ کو دکھاؤں گا چاروں کو آپ سب جو ہیں وہ رائے دیجئے اچھا اس میں ایک چہرہ بھیجتے ہیں چہرہ وہ یوں آنکھے کر کے یوں کھرا ہوتا ہے گول گول سا تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اب یہ تو اسی سے پوچھیں جس نے بھیجا ہے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی جو ہے نا آپ دیکھیں سکرین پہ آپ سب کو نظر آئے گا ناظرین بھی دیکھیں گے اور آپ نے بتانا ہے اس کے پیچھے میرا تھوٹ کیا ہے میری سوچ کیا ہے ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں چار اس میں ایموجیز ہیں سمجھ لیجئے ایک تو بنی ہے مسجد ایک بندہ ہے اونگرا بستر پہ لیٹا ہوا اور ایک اس کو کچھ خبردار کیا جا رہا ہے ہاں بھائی سب سے پہلے محمود بھائی بتائیں کیا ہے اس میں میرا تھوٹ کچھ کیا بات ہے اس میں کچھ تو بات ہے ہاں بتائیں گے ان طرف پر یہ جو نا جی نظر آ رہا ہے ناظرین کو دکھا رہا ہوں نا میں کچھ تو بات ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا کیا ہے جی کیا ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہیے محمود بھائی یہ جو لیٹا ہوا ہے تو ایسا جنازہ بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی سوچ جا سکتی ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے یہ بھی تو سوچ ہو سکتا ہے مسجد ہے اور پھر اونگ بھی رہا ہے نا بندہ اونگنے میں پھر وہ موت کا ذکر تیکھیں ایک بندہ اونگ رہا ہے مونیم بھائی کیا کہیں گے سب سے لو اپنی اپنی رہا ہے کچھ تو بات ہے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر کام بندہ اپنے وقت پر کرے تاکہ اونگ وغیرہ بے وقت نہ آئے مسجد بھی بنی ہوئی ہے نا یہ حسنین بھائی کا مجھے کافی حد تک وہ لگتا ہے کہ بندہ اے نا فجر کے وقت اے نا اٹھیں اور فوراں اٹھ کر نماز اب یہ ہے ہمارا جواب نماز نین سے بہتر ہے ناظرین بھی دیکھ لیں اور یہ ہمارا ہے آخری پیغام بھی آج کے پروگرام کا نماز نین سے بہتر ہے تو انشاءاللہ یاد خدا و مصطفیٰ کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام سے اٹھیں گے اور دو شیر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی سنیں جامیرالسنت کا نیا کلام آیا ہے صلوالحبی صلواللہ تعالی قرونہ سے ہم کو بچایا الہی پرے ہو یہ ہم سے بلایا الہی قرونہ سے ہم کو بچایا الہی پرے ہو یہ ہم سے بلایا یا الہی تو رونا سے سب لوگ گھبرا گئے ہیں تو ہم محمد دے اور ہوسلا سلا یا الہی تو ہم مدتے اور رو سلا یا الہی تو رونا ہمارا بھلا کیا بگڑ سہارا ہے ہم کو تیرا یا الہی تو رونا کڑ دور پر ماں کہا رب تو رونا کڑ دور پر ماں کہا رب تو کر خوف اپنا اتایا الہی تو کر خوف اپنا اتایا الہی تو رونا ندی like ہماری دور دور اتایا الہی تو قرب پر نہ کر دے عطایا الہی تو رونا سے ہم کو بچایا الہی پرے ہو یہ ہم سے بلایا اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اللہ کریم جو بیمار ہیں اسی بھی طرح کے بیمار ہیں اللہ کریم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے صحت اور عافیت اتا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم